موسیقی اور طاقتور لیڈران شمار ہوا کرتے تھے وہ اب بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں اور کانگریس انہی بغیر کسی شک و شبے کے اور بغیر کسی شرط کے عزت و احترام کے ساتھ ٹکیٹ دے رہی ہے جگدیش چھٹر، لکشمن سعودی، گوپال کرشنا، ننجن سوامی، منوہر آئینہ پور، موہن لیمبیکائی، ہشڈی تمیعہ جیسے لیڈران کانگریس میں شامل ہونے والے صفحے اول کے لیڈران ہیں ان کے لیے چار فیصد ریزرویشن دے دیا گیا ہے بھلے ہی کانگریس پارٹی میں کپڑے پھاڑ کر کام کرنے والے مسلم لیڈروں کو ٹکیٹ نہیں دی جا رہی ہے مگر بی جے پی سے آرہے لیڈروں کا پرتباک استقبال کیا جا رہا ہے اور انہی ان کے من پسند حلقوں سے الیکشن لڑنے کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے ویسے بھی کانگریس میں پہلے ہی چالیس فیصد آر ایس ایس زہنیت رکھنے والے لیڈران ہیں آر ایس ایس کی ہی ہے جملہ ملا کر کانگریس پارٹی کانگ آر ایس ایس بنتی جا رہی ہے جس تیزی کے ساتھ کانگریس پارٹی میں بی جے پی لیڈروں کی شرکت ہو رہی ہے اس سے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں بی جے پی کے لیڈران ہی کانگریس پارٹی میں رہ کر ریاست میں حکومت کی تشکیل کریں گے اور اس حکومت کو بی جے پی کا پارٹ ٹو کہا جا سکتا ہے کانگریس پارٹی میں یہ نہیں سوچا جا رہا کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس آ رہے ہیں وہ دوبارہ بی جے پی کو بھی جا سکتے ہیں موجود آہالات کے مدنظر کانگریس پارٹی بی جے پی کی ان کمزوریوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیڈروں کو مضبوط کرنے کے بجائے پرانے گھر کو ہی نیا رنگ دے کر اپنی شان بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی جمہوریت کے لیے نفصاندہ ہے کچھ بھی ہو جب تک بی جے پی میں کوئی رہتا ہے تو وہ فرخہ پرست اور کمینل کہلاتا ہے اور جیسے ہی کانگریس پارٹی میں بی جے پی یا سن پریوار کا چڑی پہنے والا ہوا لیڈر بھی آ جائے وہ سیکیلر بن جاتا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو